بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ میرا نام ہے سید خورب اقبال اور میں لائے ہوں آپ کے لیے آئیلز ایسے ریڈن کی گولڈن ٹیپس یہ اردو ان ہندی ورژن ہے اس ایسے ریڈن کی گولڈن ٹیپس کا اگر آپ اس کا انگلیش ورژن دکھنے چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک گیون ہے آپ دکھ سکتے ہیں if you want to watch the انگلیش ورژن of the same video the link is given below you can hit the link and watch the video same video in انگلیش ورژن the link is given in the description below آپ لوگوں نے all over the world بہت سے لوگ نے مجھ سے ریکویس کیا اور مجھ سے کہا کہ آپ کی جو تمام ویڈیوز ہوتی ہیں وہ انگلیش میں ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی clear نہیں ہوتی تو آپ ہمیں اردو میں بنا دیں ہندی میں بنا دیں ویڈیوز کو so اب میں نے یہ پلان کیا کہ جتنی ویڈیوز میں سب آئیں گی وہ تمام جو ہے وہ دونوں ورژن کے اندر ہوں گی انگلیش ورژن بھی ہوگا اور اردو اور ہندی ورژن بھی ہوگا تاکہ آپ اسے بہتر سمجھ سکیں جو اردو اور ہندی wymولنے والے انہیں چاہیے وہ دونوں ورژن میں ویڈیوز دیکھیں انگلیش ورژن اور اردو اور ہندی ورژن میں لیکن جو ادر لینگوژن والے ہیں ان کی مجبوری یہ ظاہر ہے انہیں انگلیش میں دیکھount پڑھے گا لیکن من کی مجبوری نہیں ہے انہیں چاہیے دونوں ویڈیو سے بینیفٹ لیں کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو سمجھنے کو ملیں گے انگلیش میں کہ سنٹنس کس طرح بناتے ہیں بات کیسے کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ انڈسٹین کرنے کو ملیں گے آپ کی جو پریزنٹیشن سکل سے وہ امپروو ہوں گی سنٹنس سٹرکچر ہیں and all those things now بات کرتے ہیں ایسے ریٹنگ کی لاسٹ ویڈیو ہم نے بنائی تھی اور وہ تھی ایسے کی that was discursive essay دیکھیں discursive essay it's not that simple اتنا simple نہیں ہوتا کہ ایک simple topic آئے گا اور ہم اس پر جو ہے وہ two figures کا ایسے لکھ دیں گے discursive essay اندر 10 different possible situations ہو سکتی ہیں جو کسی بھی ایسے میں پیار ہو سکتی ہیں ہمارے exam میں 10 میں سے کوئی ایک situation آئی گی جس کو ہم experience کریں گے اور اس کے اوپر ہمارا فیصلہ ہوگا scoring گا وہ کیا possible situation ہو سکتی ہیں دیکھیں every year around the world 3.5 million سے زیادہ لوگ age دیتے ہیں اور more than half اس test کو کئی مرتبہ repeat کرتے ہیں 90% test repeat کرنے کا یا failure کے جو reason ہوتا ہے وہ عام طور پر misunderstanding of the question یا آپ کہہ سکتے ہیں misinterpretation of the implication or inference یعنی کہ جو ڈھکی چھپی باتیں ہوتی ہیں question کے اندر student ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے وہ کیا ڈھکی چھپی باتیں ہوتی ہیں یا implications ہوتی ہیں جنہیں candidates understand نہیں کر پاتے and that results in poor man's scoring so ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیل کے اندر اس ویڈیو کو let's get started جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں discuss کیا تھا کہ different types of essays possibly ہمارے academic life میں appear ہوتے ہیں لیکن this is most common یعنی کہ IELTS کے اندر جو appear ہوتا ہے وہ کونسے discursive type ہے out of these seven discursive is not that simple اتنا سادہ essay نہیں ہوتا discursive essay کے اندر مختلف situations ہو سکتی ہیں IELTS کے جو discursive ایسے ہوتا ہے اس میں 10 possibly situations appear ہو سکتی ہیں 10 مختلف طرح کے situations ہو سکتی ہیں ان 10 میں سے ہمارے exam کوئی ایک type آئے گی ہمیں نہیں پتا کہ 10 میں سے کونسے type آنے والی ہے تو ہمیں چاہیے کہ 10 کے 10 کے تیاری کریں کیونکہ اگر ہم کسی بھی مثال کے طور پر ہم نے 9 کی تیاری کی اور 10 کی تیاری نہیں کی اور اتفاق سے اگر وہ 10 بھی type آگئی تو problem ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ صرف اسی وجہ سے student کو اپنا آئیلچ retake کرنا پڑے تو دیکھتے ہیں اور 10 type کونس ہی ہیں جو possibly exam میں appear ہو سکتی ہیں کسی بھی ایک ایسے میں situations ہو سکتی ہیں number one پہلے type آپ دیکھ سکتے ہیں agree اور disagree یہ بڑا comments ایسے ہوتا ہے sometime اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک opinion ہوتا ہے اور اس opinion کے اندر یا تو point 1 ہوتا ہے یا point 2 ہوتا ہے تو ہمیں اگر point 1 ہوگا تو ہمیں اسی point سے agree disagree کرنا ہوگا point 2 ہوں گے تو ہمیں دونوں point کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم یا تو دونوں کو ایک ساتھ agree disagree کرے یا کسی ایک سے ہم کر سکتے ہیں agree اور کسی ایک سے disagree کر سکتے ہیں possibly discuss کا type number two discuss ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں دو opinion دی جاتی ہیں اور دونوں مختلف بات کر رہی ہوتی ہیں opposite یا contrast بات میں fully completely discuss کرنا ہوتا ہے number three ہم دیکھ سکتے ہیں advantages and disadvantages یہ ایسے جو ہے اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں ہم اپنی intro میں کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتے یا body پیراس میں اپنی رائے نہیں دے سکتے یہ جو ایسے ہوتا ہے اس میں ہمیں تمام چیزیں یعنی advantages بھی اور disadvantages بھی completely discuss کر رہی ہوگی پھر finally ہم فیصلہ سنائیں گے جا کے conclusion میں کیا چیز بہتر ہے number four جو ہے problems and solutions بتانے ہوں گے and then اس کے solutions بتانے ہوں گے something like this causes and effects for example number of vehicles یعنی گاڑی بڑھتی جا رہی ہے اس کی کیا causes ہیں کیا environment کے اوپر کیا اثرات ہیں تو یہ cause اور effect کا ایسے کہلاتا ہے اور یہ آ سکتا ہے exam میں number six ہے opinion ایسے اس میں کیا ہوتا ہے ایک topic دیا جاتا ہے اس کے اوپر رائے مانگی جاتی ہے کہ آپ کیا سمجھتے اس بارے میں کیا کرنا چاہیے یہ بھی common type کا ایسے اس میں problem sometimes ہو سکتی ہے background سمجھنے میں رائے کیا دینی چاہیے کیونکہ وہ ہمیں open ground دے دیتے ہم سے agree disagree نہیں پوچھتے تو ہمیں اپنی opinion form کرنی ہوتی ہے اس opinion جو ہم form کرتے اسے ہمیں completely support کرنا ہوتا further reasons اور examples two part question ہوتا ہے کہ اس weight کم ہوتا ہے ایک کو focus کم کرنا ہوتا ہے تو two part question دیکھیں گے اس کا weight کس طرح لیا جاتا ہے کیا root plan کی جاتی ہے کس طرح root لے کے چلتے ہیں اور کس طرح اس کو discuss کیا جاتا ہے number eight جو ہے یہ اس طرح ایسے آتا ہے کسی چیز کے بارے میں اس طرح کہیں کہ soft copy ہے اور hard copy ہے تو کہیں گے soft copy advantages ہیں یا benefits ہیں تو ہمیں اپنی opinion form کرنی ہوگی رائے دینی ہوگی کہ ہم سمجھتے ہیں soft copy advantages زیادہ ہیں یا benefits زیادہ ہیں اس کے drawbacks یا come ہیں یا like this تو اس کا root plan بنتا ہے دیکھیں گے ابھی number nine positive development یا negative development یہ ہوتا ہے کہ society میں sometimes different shifts ہوتے ہیں تو آیٹس پہ کیا کرتے ہیں society میں social shift یا society کے اندر کوئی تبدیلی بدلاؤ کوئی آرہے تو وہ بتاتے کہ یہ جو تبدیلی آری society میں یہ اچھے تبدیلی ہے یا بری تبدیل ہے یہ positive change ہے کہ negative change ہے اس پہ ہمیں اپنی اپنی اپینین فارم کرنی ہوتی ہے then اس جو اپینین کو ہم فارم کرتے ہیں اسے ہمیں ریزن سے سپورٹنگ ریزن سے اور اگزامپل سے ہمیں اسے پروف کرنا ہوتا ہے یا causes and effects یہ cause and effects نہیں یہ cause and solution ہے فارم اگزامپل کے number of vehicles بڑھتی آرہی ہیں گاڑیوں society میں بڑھ رہی ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں لیکن اثرات نہیں پوچھ رہے بلکی ہو کے پوچھ رہے کہ solution کیا ہے کہ ان گاڑیوں کیسے control کیا جائے تو یہ بھی ایک ایک سکتا ہے لیکن question کو سمجھنا بہت ضروری ہے number one سے start کرتے ہیں اگر agree disagree کا ایسے آتا ہے تو ہمیں کرنا کی چاہیے of course ہم ایک intro پیرا بنائیں گے rules ہم پہلے پڑھ چکے intro کے اس میں چار body بنائیں گے بنا سکتے ہیں چار اس میں دو اپروچ اپروچ اے اپروچ ب اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم تین پیرا میں سپورٹ کر لیں اور کسی ایک پیرا میں آگ چلے جائیں تو یہ اپروچ ب کہ آئے گی اپروچ اے ہم نے نام دیا اس کو دو سپورٹنگ تھے دو گنس تھے یہ اپروچ ب ہے اس میں تین سپورٹنگ ہے اور ایک کنٹراسٹنگ پیرا گرا یہ اپروچ اے اور اپروچ ب میں ڈیفرنس ہے اس کے لی آؤٹ اس طرح ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں دو اپینین ہے ایک اپینین اے ایک اپینین ب ہے اپینین دی جاتی ہے اور ان دونوں اپینین کو ہمیں فولی دس کرنا ہوتا ہم ہر اپینین کو دو پیرا گرا ہوگا جیسے کہ ہم نے اپینین کو دیئے باری ون باری ٹو اور اپینین بی کو ہم نے دیا باری ٹھری اور باری فور جب اپینین اے ڈسکس کریں گے تو ایک سپورٹنگ پیرا ہوگا ایک کنٹراسٹنگ یعنی اگین پیرا ہوگا پیر کہ وہاں جانے کے فائدے کیا ہوں گے نقصان کیا ہوں گے تو یہ ایک ڈسکشن کیسے ہوتا ہے اس میں دو اپینین ہوتے ہیں ہم نے ان کو نام دے دیا اپینین اے اپینین بی اور دونوں اپینین کو ہمیں دو دو پہرہ ایلوکیٹ کرنے ہوتے ہیں اور فیصلہ ہوتا ہے جا کے کونکلوشن میں ٹائپ تھری advantages and disadvantages یہ جو ایسے ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی بھی دو approaches ہو سکتی ہیں اس کے جو شروع کے دو باڈی پہرہ ہیں اس میں ہم advantages discuss کر لیں اور آخر کے دو پہرہ ہیں جس میں disadvantages discuss کر لیں پہلے آپ disadvantages کر لیں بعد advantages کر لیں it's up to you لیکن زیادہ بہتر approach ہوتی ہے پہلے آپ adds کر لیں یہ ایک approach ہے approach a approach b کچھ اس طرح ہو سکتی کہ ہر پہرہ میں pros and cons discuss کر سکتے pros کا مطلب advantages اور cons کا مطلب disadvantages so ہم ہر پہرہ میں pros and cons کہ سکتے body one میں pros یہ ہے اس کے cons یہ ہے body two میں آگئے اس کے advantages یہ ہے body three میں آگئے کہ اس کے plus یہ minus یہ body four میں آگئے کہ اس کے positive elements یہ ہیں اور negative elements یہ ہے تو ہم ساتھ ساتھ دیکھوی چل سکتے ہیں یہ approach b کیلاتی ہے type four میں problem solution کیسے ہو سکتا ہے اور اس کے دو approach ہیں آپ چاہے تو ایک طریقے سے چلیئے جیسے کہ ہر body میں problem problem دیں اس کا solution دیں اور دوسرے problem دیں دوسر solution دیں تیسر problem تیسر solution and then onward چلیئے fourth problem and solution تو یہ approach a problem solution ایسے کی approach b کچھ اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ چار body دیں گے اس کو body one اور body two میں problem discuss کر لیں and body three and body four میں solutions offer کر دیں یہ بھی possibly solution سکتے لیکن ہمیں پہلے problems بتانے بعد میں solution بتانے ہوں گے type five causes and effects اس میں کیا کرنا ہوگا اس کی بھی دو approaches ہے ایک approach a ہے اور ایک approach b اپروچ a میں کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں cause دی دیں اور اس کا effect دیں cause effect cause effect اس طرح سے ہم لوگ دے سکتے ہیں 3 یا 4 causes or effects دے سکتے یہ اپروچ ہو سکتی ہے لیکن ہر cause بھی دیا اور effect بھی دیا approach b یعنی اس کی جو approach b ہوتی ہے وہ اس طرح ہو سکتی کہ ہم چاہیں تو شروع کے دو body کے اندر causes دے دیں اور آخر کے دو میں ایس دے دیں لیکن پہلے ہم causes دیں گے بعد میں causes دیں گے ہم پہلے causes دیں ہم پہلے جو remaining 5 types رہ گئی ہماری 6 7 8 9 10 جس اپینین ایسے ہے 2 part question ہے advantages benefits out disadvantages drawbacks یہ positive development and cause and solution یہ بہت ہی major type ہے اور sometimes they are very tricky ان کی میں detail ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ very soon اور آپ کے ساتھ share کروں گا لیکن اس ویڈیو میں کیونکہ already یہ ویڈیو تھوڑی بڑی ہو آس پاس ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ next ویڈیو میں بناوں اس کو اور بہت detail بات کی جائے 6 سے لیکے 10 تک پوائنٹ سے 6 types رہ گئے ان کی ہم بات کریں اور اگر یہ type آپ نے نہیں کیا تو کریں اس کا جو انگلیش ورشن ہے وہ given ہے لنک میں آپ اسے بھی دیکھ سکتے اور تمام ویڈیو میری دونوں ورشن کے اندر ہوں گی اب جو میری ویڈیو آنے والا ہے وہ آئی ایس کی golden tips کے اوپر اور زیادہ اس کے advance ورشن ہوگا جسے آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا thank you very much